ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو جنب باجوا کے اچانک کوٹ مارشل آرمی چیف جنب آسم منیر کے عید پر ایک ہنگامی ایکشن سکھر جیل منتقلی ڈی جی آئی ایس آئی جنب ندی منجم کے متعلق سب سے بڑے اور اہم نویت کے انکشاف شہباز شریف کے فوری اسٹیفے شہباز شریف کے اسٹیفے پر فوراں دستغط جی ایچ کیو کے ایک انتہائی حساس نویت کے فیصلے ایک ایسا فیصلہ جس کے اوپر شہباز شریف نے فوراں اور ہنگامی طور پر اپنا اسٹیفہ لکھ دیا شہباز شریف نے اپنی الودائی تقریر بھی لکھوا لی اس اسٹیفے کے اوپر باقاعدہ سگنیچر بھی کر دیا گیا اس کے بعد عمران خان صاحب کو بھی شہباز شریف کے اس اسٹیفے کے متعلق آگاہ کر دیا گیا اس پوری خبر کی اندرونی کہانی ایک آلہ فوجی تیارے کی ہنگامی اڑان اس فوجی تیارے میں فوج سے جڑی ایک آلہ ترین شخصیت ایک ایسی اڑان جس نے شہباز شریف کی وزارت عظمہ کو عملی طور پر ختم کر دیا اس فوجی تیارے میں سوار فوج سے جڑی آلہ ترین شخصیت کا نام چھٹی کے دن سپریم کورٹ کے ایک از خود نوٹس کے متعلق ایک بہت بڑی خبر سعودی عربیہ سے شریف خاندان کے متعلق آنے والی ایک تباکن قسم کی خبر ایک سیاسی خاتون کی وائرل ہونے والی ویڈیو جس نے عید پر ایک بہت بڑا تحلکہ مچا دیا اس ویڈیو میں نظر آنے والے دوسرے کردار اس کردار کا نام اور عمران خاند صاحب کے نئے سرپرائز کے متعلق تین بڑی خبروں اور دو احرانکن واقعات کی اندرونی کہانی سنائیں گے سب سے پہلے آپ کو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم منجم اور شہباز شریف کے فوری اسٹیفے کے متعلق اہم ترین خبر سے آگاہ کرتے ہیں شہباز شریف نے کس طرح سے اپنے اسٹیفے پر دسخط کر دیئے یہ انتہائی احساس نویت کی خبر ہے آج کی انتہائی اہم نویت کی خبر ہے اس خبر کے چار اہم تری نکات آپ کو مختصرا بتاتے ہیں اب ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم منجم سے جڑی اس خبر کا جو پہلا پوائنٹ ہے اور جو پہلا نکتہ ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ شہباز شریف کے فوری اسٹیفے کی ایک ڈیٹ تیہ کر لی گئی شہباز شریف کے ریزگنیشن کی ایک تاریخ باقاعدہ طور پر تیہ کر لی گئی اس بات پر اتفاقے رائے ہو گیا کہ اب شہباز شریف کس دن فوری طور پر اسٹیفہ دیں گے اور اس کے بعد ایک فارمولہ بھی بنا لیا گیا کہ وفاق میں نگران حکومت اب کس تاریخ کو اقتدار سنبھالے گی یہ ایک بڑی اہم نویت کی خبر ہے اسی خبر کے دوسرے نکتے میں بتایا گیا جو کہ جنرل ندیم انجم سے جڑی خبر ہے اس خبر کے دوسرے پوائنٹ میں یہ بتایا گیا کہ شہباز شریف کے اسٹیفے کے متعلق اور اس کی تاریخ کے متعلق جو تحریک انصاف کے مرکزی رہنماء ہیں ان کو بھی ہنگامی طور پر آگاہ کیا گیا اس کے بعد انہی مرکزی رہنماءوں کو یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو ہنگامی طور پر یہ پیغام پہنچا جائے کہ شہباز شریف نے فوری طور پر اسٹیفہ دینے پر رضمندی ظاہر کر دیا ہے شہباز شریف نے اس اسٹیفے پر سگنیچر بھی کر دیا ہے یہ سگنیچر بہت سے لوگوں نے دیکھے بھی اور پھر پی ٹی آئی کے رہنماءوں نے عمران خان صاحب کو ہنگامی طور پر یہ کنوے کیا کہ شہباز شریف کے اسٹیفے پر اتفاقے رائے ہو گیا ہے شہباز شریف استیفہ دینے پر رضمند ہو گئے ہیں اور پھر نگران حکومت لانے کی تاریخ بھی تیہ کر لی گئی کیونکہ نگران حکومت کا معاملہ سب سے پیچیدہ معاملہ ہے ایک ایسی صورتحال میں جب یہ تاثر بن جاتا ہے کہ نگران وزیراعظم کسی ایک پارٹی کی حمایت کر سکتا ہے کسی ایک پارٹی کی حمایت میں الیکشن کو رکھ کروا سکتا ہے تو اس لیے نگران وزیراعظم اور نگران حکومت کا معاملہ سب سے پیچیدہ معاملہ سمجھا جاتا ہے لیکن یہ جو فارمولہ ہے اس کے تحت نگران حکومت اور نگران وزیراعظم کا نام بھی تہہ کر لیا گیا اور نگران حکومت کے متعلق پورا جو ایک فارمولہ ہے اس پر اتفاق رائے جو ہے یہ تیار کر لیا گیا اب اسی خبر کے مطابق یہ جو پورا فارمولہ ہے یہ جی ایچ کیو نے برائراز بنایا اس کے بعد اس خبر کے تیسرے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ شہباز شریف کے فوری استیفے کی جو تاریخ ہے یہ جی ایچ کیو کی ایک آلہ ترین شخصیت یعنی ایک آلہ ترین فوجی شخصیت کی موجودگی میں بتائی گئی یہ ایک ایسی میٹنگ تھی جس میں فوج سے جڑی ایک آلہ ترین شخصیت خود موجود تھی اس موجودگی کی باقاعدہ تصدیق کی گئی ہے اسی میٹنگ میں شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے دوسری جانب یہ ایک ایسی میٹنگ تھی جس کے اندر راجہ پرویز اشرف بھی موجود تھے اور پھر جی ایچ کیو کی یہ جو طاقتور ترین شخصیت ہے جو کہ اس میٹنگ میں موجود تھی جس نے اس پورے فارمولے کی نگرانی کی جس میں شہباز شریف کے استیفے کی تاریخ تیہ کی گئی اور یہ کہا گیا کہ شہباز شریف بغیر تاخیر کے فوری طور پر استیفہ دیں گے یہاں پر نون لیگ کے ایک اور رہنما ایاز صادق بھی موجود تھے اور ایاز صادق نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی اب اس خبر کے چوتھے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ جی ایچ کیو کی اس طاقتور ترین شخصیت نے یعنی فوج سے جڑی یہ جو آلہ ترین شخصیت ہے اس نے گارنٹی دی کہ شہباز شریف کے استیفے کا جو فارمولا ہے اس پر سو فیصد عمل درامت ہوگا یعنی جی ایچ کیو نے یہ ذمہ داری اٹھا لی کہ یہ جو فارمولا ہے اس کے اوپر ایگزیکیشن ہوگی فوری طور پر نگران حکومت آئے گی اور پھر جو نگران حکومت آئے گی یہ نوے دن کے اندر قومی اسیمبلی کا الیکشن کرائے گی یعنی یہ نہیں ہوگا کہ الیکشن کوئی غیر معجنہ مدد تک تاخیر کا شکار ہو جائیں گے اور نگران سیٹ اپ جو ہے وہ کوئی ایک سال یا ڈیڑھ سال چلے گا بلکہ یہ تیہ کر لیا گیا کہ یہ نگران حکومت صرف نوے دن چلے گی نگران وزیراعظم کا جو ٹینئور ہے یہ صرف نائنٹی ڈیز کا ہوگا اور نوے دن کے بعد پھر قومی اسیمبلی کا الیکشن کروایا جائے گا اب یہ جو خبر ہے اس کے متعلق پھر یہ بھی بتایا گیا کہ نواز شریف بھی شہباز شریف کے استیفے پر باقاعدہ طور پر رضا مند ہوگے اس خبر کے پانچوے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ شہباز شریف نے اپنے استیفے کے متعلق ایک الودائی خطاب تیار کیا اس کے بعد سرکاری ٹیلی ویژن کو الرٹ کیا گیا سرکاری ٹیلی ویژن کو یہ بتا دیا گیا کہ شہباز شریف قوم سے ہنگامی خطاب کریں گے شہباز شریف کا جو استیفہ ہے اس کے اوپر باقاعدہ سگنیچر کر دیے گے اور یہ سب کچھ جو ہے یہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کی نگرانی میں ہو رہا تھا اور یہ جو پورا فارمولہ بنایا گیا تھا یہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کی سپر ویژن میں بنایا گیا تھا اس کے بعد عمران خان صاحب کو ہنگامی طور پر یہ پیغام پہنچایا گیا کہ آپ کی جو ڈیمانڈ تھی کہ شہباز شریف فوری استیفہ دیں اور فوری طور پر قومی اسیمبلی کے الیکشن ہو آپ کی یہ ڈیمانڈ تسلیم کر لی گئی ہے شہباز شریف بھی اب استیفہ دینے پر رضمند ہو گئے ہیں نواز شریف بھی اب آن بورڈ ہیں اور اس طرح سے ایک اتفاقے رائے سے نگران حکومت لانے کا فارمولہ تیہ ہو گیا اس کے بعد اسی خبر کے چھٹے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ نگران حکومت لانے کا جو ایک طریقہ کار ہے اس کے متعلق بھی ایک اتفاقے رائے سے فارمولہ بنایا گیا مریم نواز کو یہ کنوے کیا گیا کہ شہباز شریف کا ٹائم ختم ہو گیا شہباز شریف بھی اب استیفہ دیں گے اور پھر اسی ڈیولپمنٹ کے متعلق نون لیگ کے ایک اور مرکری رہنما کو بھی آگاہ کر دیا گیا اور اگین یہ جو پورا فارمولہ ہے یہ ڈی جی آئی ایس آئی جنہ ندی منجم کی نگرانی میں اس فارمولے پر عمل کیا جا رہا تھا اس کے بعد یہاں پر ایک فوجی ہیلیکاپٹر کی انٹری ہوئی اور اس فوجی ہیلیکاپٹر میں اسد محمود اسد عمر شاہ محمود قریشی اور پی ٹی آئی کے جو ایک اور رہنما ہیں ان کو جی ایچ کیو لیا گیا یہاں پر ایک عالی ترین جو شخصیت ہے جس کا تعلق جی ایچ کیو سے ہے یعنی صاف الفاظ میں ایک عالی ترین فوجی شخصیت سے اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی ملاقات ہوئی اور ان کو بتایا گیا کہ نئی حکومت لانے کا طریقہ کار کیا ہوگا اور انہیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ شہباز شریف فوری طور پر بلا تاخیر استیفہ دینے پر رضا مند ہو گئے ہیں شہباز شریف نے اپنی الودائی تقریر بھی لکھوا لیا ہے اور یہ الودائی تقریر ایک ایسے رائٹر نے لکھی جو کہ اس سے پہلے نواز شریف کی تقریریں بھی لکھتے رہے یہ ایک ایسے رائٹر ہیں جو کہ اس وقت سینیٹر بھی ہیں اور اس سے پہلے یہ نواز شریف کی تقریریں لکھنے کے لیے مشہور بھی ہیں اب جی ایچ کیو میں اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی طاقتور ترین شخصیات سے ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات ایسا نہیں ہیں کہ یہ ملاقات کوئی خفیہ ملاقات تھی بلکہ یہ ملاقات شہباز شریف کو آن بورڈ لے کر کی گئی شہباز شریف کی رضا مندی اس ملاقات میں شامل تھی اور اس پورے فارمولے پر میاں نواز شریف بھی سو فیصد متفق تھے اب جی ایچ کیو میں اس ملاقات کی تصدیق شاہ محمود قریشی نے بھی کی اور اس کے بعد ایاز صادق کو بھی یہ تصدیق کرنی پڑی کہ شہباز شریف فوری طور پر اسطیفہ دینے کے لیے رضا مند ہو گئے اب جی ایچ کیو کی یہ جو ایک عالی ترین شخصیت ہے اس کی موجودگی میں شہباز شریف کے اسطیفے کی ایک ختمی تاریخ تیہ کر لی گئی اب اس کے بعد ڈی جی آئی سائی جنرل ندیم منجم کے حوالے سے یہ جو پوری سیچویشن ہے اس کے اندر ایک ٹویسٹ آیا اور یہ جو خبر ہے اس کا اگلا نکتہ بہت زیادہ دلچسپ ہے جس کا تعلق برائرات ڈی جی آئی سائی جنرل ندیم منجم نواز شریف اور عمران خان صاحب سے ہے اور اس نکتے میں یہ بتایا گیا کہ ڈی جی آئی سائی نے یہ پوچھا کہ اگر شہباز شریف جس طریقے سے فوراً استیفہ دے رہے ہیں اور اپنے استیفے پر دسخط بھی کر چکے ہیں اپنی الودائی تقریر بھی تیار کر چکے ہیں تو اگر شہباز شریف فوری طور پر استیفہ دیں گے تو پھر آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایک ڈیل ہے یہ ڈیل کون کرے گا اس کے بعد ڈی جی آئی سائی جنرل ندیم منجم سے یہ کہا گیا کہ آپ ہنگامی طور پر نواز شریف سے رابطہ کریں اور نواز شریف کو یہ بتائیں کہ وہ شہباز شریف کو یہ حکم دیں کہ شہباز شریف دس دن تک استیفہ نہ دیں اس کے بعد نواز شریف نے شہباز شریف سے رابطہ کیا اور یہ تیہ ہو گیا کہ شہباز شریف فوراں استیفہ نہیں دیں گے بلکہ دس دن کے بعد استیفہ دیں گے اور پھر ایک حتمی تاریخ کا فارمولہ تیہ ہو گیا جب یہ حتمی تاریخ تیہ ہو گئی کہ شہباز شریف دس دن کے بعد فائنلی استیفہ دے دیں گے تو پھر یہ میسج عمران خان صاحب کو کنوے کر دیا گیا جی ایچ ٹیو کی ایک شخصیت نے بھی عمران خان صاحب کو بتایا کہ شہباز شریف اب استیفہ دینے والے ہیں اور اسی طرح پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ذریعے بھی عمران خان صاحب کو بتا دیا گیا کہ شہباز شریف اس سپیسیفک ڈیٹ کے اوپر استیفہ دے دیں گے لیکن اس کے بعد اچانک پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان معاملات خراب ہونا شروع ہوئے اور پھر یہ جو استیفہ کا معاملہ ہے یہ استیفہ کا معاملہ ٹل گیا اور یہ جو انکشاف ہے یہ جنب باجوا کے انٹرویو کے چھٹے حصے میں کیا گیا جو آج کے دن میں شائع ہوا اور اس میں یہ دعویٰ کیا جنب باجوا نے کہ شہباز شریف میں دو ہزار بائیس میں استیفہ دینے پر رضا مند ہو گئے تھے لیکن یہاں پر آرمی چیف جنب آسم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے کیونکہ اب ایک ایسا فیصلہ سامنے آیا ہے آج کے دن میں عید کے دوسرے روز پر جس نے شہباز شریف کو عملی طور پر برطرف کر دیا اسی وجہ سے یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز بن گئی ہے اب یہ خبر این اس وقت آئی جب ایک آلہ ترین سطح کے فوجی تیارے نے ایک ہنگامی اڑان کی اس فوجی تیارے میں فوج سے جڑی ایک آلہ ترین شخصیت سوار تھی اس فوجی تیارے میں جو فوج سے جڑی آلہ ترین شخصیت سوار تھی اس کا نام آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس ایک فوجی تیارے کی اڑان نے شہباز شریف کی وزارت عظمہ کو ختم کر دیا شہباز شریف کو عملن برطرف کر دیا اسی وجہ سے اس ایک فوجی تیارے کی اڑان پر شہباز شریف بہت مایوس بھی نظر آئے اور شہباز شریف نے پھر اپنے اتحانیوں کو ہنگامی طور پر کالز بھی کی اب یہ جو فوجی تیارہ ہے اس کا ایک بہت خاص نویت کا مشن تھا عام طور پر اس طرح کی جو پروازے ہوتی ہیں ان کا کوئی سیاسی مشن نہیں ہوتا لیکن اس فوجی تیارے کا جس میں فوج سے جڑی ایک آلہ ترین شخصیت سوار تھی اس کا ایک مکمل طور پر سیاسی مشن تھا اب اس فوجی تیارے نے اسلامباد سے اڑان بھری اور شہباز شریف یہ امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ عید کے دنوں میں ان کے متعلق اس قسم کی تباکن خبر آ سکتی ہے کیونکہ اس فوجی تیارے کی اڑان کے متعلق جب شہباز شریف کو اطلاع ملی تو اس کے بعد ہی انہوں نے اتحادی جماعتوں کے جتنے بھی نام نہاد رینماں ہیں جن میں بلاول ذرداری فضل الرحمن اسی طرح اے این پی کے جو لیڈرز ہیں ایم کی ایم کے جو لیڈرز ہیں عید کے دن ہنگامی طور پر ان تمام اپنے یہ جو نام نہاد پیڈیم کے رینماں ہیں ان کو کال کی اور اس پوری سچویشن سے ان کو آگاہ بھی کیا یہ اتنا ایک اہم نویت کا معاملہ شہباز شریف کے لیے بن گیا اب یہ جو فوجی تیارہ ہے اس نے اسلامباد سے اڑان کے بعد سیدھا لاہور میں جا کر لینڈنگ کی لاہور میں لینڈنگ کے بعد فوج سے جڑی اسی آلہ ترین شخصیت کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہو گیا اس ایک ویڈیو کلپ سے پھر یہ پتا چلا کہ فوج سے جڑی اسی آلہ ترین شخصیت کی معمولی سرگرمی تھی جو کہ شریف خاندان کے لیے اور شہباز شریف کے لیے تباکن ثابت ہوئی کیونکہ وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ عید کی چھٹیوں میں شہباز شریف کی وزارت عظمہ ختم ہونے کے والے سے اتنی بڑی خبر آ سکتی ہے اور فوجی تیارے کی اس قسم کی اڑان کی خبر جو ہے وہ عید کی چھٹیوں میں آ سکتی ہے اب یہ جو تیارہ ہے یہ جب لاہور میں اس نے لینڈنگ کی تو فوج سے جڑی یہی آلہ ترین شخصیت سیدھی زمان پارک پہنچی یہاں پر اسی آلہ ترین شخصیت کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی یہ ایک ون آن ون ملاقات تھی یعنی ایک ایسی ملاقات جس میں صرف عمران خان صاحب شریک تھے پی ٹی آئی کا کوئی اور رینوہ اس اہم ترین ملاقات میں شریک نہیں تھا دوتری جانب فوج سے جڑی یہ جو آلہ ترین شخصیت ہے ان کی جانب سے بھی کوئی اور شخص اس ملاقات میں شریک نہیں تھا اب اس ملاقات میں عمران خان صاحب کے ٹیبل پر دو نئے آپشن رکھ دئیے گئے یہ دونوں بہت ہی اہمیت کے حامل آپشن تھے اور یہ دونوں آپشن جو ہیں یہ شہباز شریف کی فوری برطرفی کے متعلق تھے اب ان میں سے خان صاحب کے سامنے ایک آپشن یہ رکھا گیا کہ نگران حکومتوں کے خاتمے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک صدارتی ریفرنس بھیجا جائے اور یہ کہا جائے کہ آئین کے تحت نگران حکومتیں اپنے جو ساٹھ دن ہیں وہ مکمل کر چکی ہیں نوے دن جو اپنی ایک آئینی مدت ہے وہ پوری کر چکی ہیں اس لیے ابھی تک اگر یہ نگران حکومتیں قائم ہیں تو اس پر ایک صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجا جائے اس کے بعد عمران خان صاحب کے سامنے دوسرا آپشن یہ رکھا گیا کہ شہباز شریف کے خلاف ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ صدر پاکستان ایک موو کریں اور شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے اور ان کی کیلکولیشن یہ ہے یعنی پی ٹی آئی کی کیلکولیشن یہ ہے کہ اگر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے تو شاید شہباز شریف کے دو سے تین ووٹ اعتماد کے ووٹ کے وقت کم ہو جائیں گے اور یوں قومی اسیمبلی تحلیل ہو جائے گی اور شہباز شریف کی وزارت عظمہ ختم ہو جائے گی اسی وجہ سے فواد چودری نے اب یہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ صدر عارف علوی کسی بھی وقت اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے شہباز شریف کو کہہ سکتے ہیں اور عمران خان صاحب اور صدر عارف علوی جو کہ فوج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں ان کے درمیان ان معاملات پر مشاورت بھی ہوئی لیکن یہاں پر جنرل باجوا کے کوٹ مارشل اور ایڈ پر آرمی چیف جنرل آسی مونیر کے ہنگامی ایکشن کے متعلق اسی خبر سے جڑی اب ایک تحل کا خیز ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس نے پاکستان کی سیاست میں سب سے بڑا بھونچال برپا کر دیا ہے یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس کے متعلق کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ عید کے دنوں میں اس قسم کی ویڈیو سامنے آسکتی ہے اس وقت اس ویڈیو کو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مرتبہ دیکھا جا چکا ہے یہ ایک انتہائی احساس نویت کی خبر ہے اور اس وقت ہزاروں کی تعداد میں اسی ایک ویڈیو پر جو کہ جنب باجوا کے کوٹ مارشل اور آرمی چیف جنب آسیم انیر کے ایک ہنگامی ایکشن سے جڑی ہوئی ہے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر نہ صرف شیئر کیا گیا بلکہ اس کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس کیے گئے اور ایک ٹرینڈ بھی اسی ویڈیو کے متعلق چلایا جا رہا ہے اب یہ ویڈیو اس وقت آئی جب امران خان صاحب نے ایک سینٹے سیکنڈ کی نئی ویڈیو جاری کی اس کے اندر دو افراد کی پہلی مرتبہ نشاندہی کی گئی امران خان صاحب نے دو انکشافات بھی کیے لیکن پاکستانی میڈیا نے امران خان صاحب کی جاری کرنا ویڈیو کو بھی سنسر کر دیا اس میں جو دو افراد نظر آئے ان کی شناک کو بھی سنسر کر دیا گیا اور امران خان صاحب کے انکشافات کو بھی سنسر کر دیا گیا لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کون سی دو شخصیات نظر آئیں اور عمران خان صاحب نے کیا دو اہم ترین انکشافات پہلی مرتبہ کیے عمران خان صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں یہ کہا کہ سپریم کورٹ کا اگر فیصلہ پی ڈی ایم نے تسلیم نہ کیا تو پھر میں عوام کو سڑکوں پر نکالوں گا خان صاحب نے کہا کہ آزادی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی اس کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں غلامی میں ہمارے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک بہت حساس نویت کا انکشاف کیا اور عمران خان صاحب نے کہا کہ جس طریقے سے ہمارے کارکونوں کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ جو کریک ڈاؤن ہے یہ اصل میں پی ڈی ایم کا کریک ڈاؤن نہیں ہے بلکہ پی ڈی ایم تو کچھ قوتوں کی آلکار اور کٹ پتلی ہے اور یہ اس کریک ڈاؤن کے پیچھے کوئی اور خاص قسم کی قوتیں ہیں لیکن یہاں پر جنب باجوا کے کوٹ مارشل اور عید پر آرمی چیف جنب آسیم منیر کے ایک بڑے ایکشن کے متعلق ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اسی خبر سے جڑی اب ایک تیل کا خیز قسم کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے یعنی ویڈیو ایک ایسی سامنے آئی جس نے پاکستان کے اندر بہت بڑا تیل کا مچا دیا اب یہ خبر این اس وقت آئی جب جنب باجوا کے متعلق ایک ایسا طباق النویت کا انکشاف ہوا جس کے متعلق کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ عید کے دنوں میں جنب باجوا کو اس قسم کی سزا مل سکتی ہے اور جنب باجوا کے خلاف اتنا بڑا سکینڈل جو ہے وہ عید کے دن پر سامنے آ سکتا ہے کیونکہ یہ جو خبر ہے یہ کوئی نجی محفل سے نہیں آئی کوئی ایسا نہیں ہے کہ نجی محفل سے کسی خبر کو لیک کر دیا گیا ہو یا نجی محفل میں کسی ویڈیو کو ریکارڈ کر کے اس کی مرضی کے بغیر اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا گیا ہو یا ذرائع سے کوئی خبر لانچ کروائی گئی ہو بلکہ یہ جو خبر ہے یہ کیمرو کے سامنے آئی ہے اسی وجہ سے یہ ایک بہت حساس نویت کی اور ایک بہت بڑی خبر بن گئی ہے اس ویڈیو میں کس قسم کے منادر ہیں اور اس ویڈیو اور اس سے جوڑی خبر کے تین اہم ترین نقاط کیا ہیں یہ آپ کو مختصن بتاتے ہیں اب اس ویڈیو کے پہلے حصے میں یہ بتایا گیا کہ جنب باجوا کے دور میں ل او سی پر پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کے بعد یعنی جو ایک جنگ بندی کا جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کے بعد نرندر موڈی نے اچانک پاکستان کا دورہ کرنا تھا لیکن یہ بات عمران خان صاحب سے مکمل طور پر جنب باجوا نے چھپا لی اس کے بعد جب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو یہ پتا چلا کہ اچھا نرندر موڈی تو پاکستان آ رہا ہے دوسری جانب عمران خان صاحب کو یہ بھی پتا تھا کہ کس طریقے سے مقبوضہ کشمیر کی جو ایک آئینی حیثیت تھی اس کو تبدیل کیا گیا تھا نرندر موڈی کے دور میں تو شاہ محمود قریشی حیران پریشان رہ گئے اور انہوں نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ نرندر موڈی پاکستان آ رہا ہے اس پر عمران خان صاحب بھی حیران پریشان رہ گئے کہ ان کو بھی یہ نہیں پتا اور نرندر موڈی پاکستان آ رہا ہے اب اس کے بعد عمران خان صاحب نے فوری طور پر جنرل فیض امید کو طلب کیا جنرل فیض امید سے پوچھا کہ نرندر موڈی کی پاکستان آمد کے حوالے سے یہ جو اطلاع ہے یہ شاہ محمود قریشی سے یا حکومت سے کیوں چھپائی گئی اب اس وقت عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ عجد دوول سے خفیہ نویت کی ملاقاتیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کی ہیں اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں تو اس پر کم سے کم دفتر خارجہ کو تو آن بورڈ لینا چاہیے تھا دفتر خارجہ کو تو اس قسم کی ملاقاتوں سے آگاہ کرنا چاہیے تھا اس کے بعد اس ویڈیو کا سب سے تباک ان قسم کا حصہ سامنے آ گیا اس ایک حصے کی وجہ سے جنب باجوا کے کورٹ مارشل کی خبر بھی آ گئی اب اس ویڈیو اور اس خبر کے اس حصے میں یہ بتایا گیا کہ جنب باجوا جب شاہ محمود قریشی نے یہ کہا کہ ہمیں تو اس آمد کے متعلق یعنی نرندر موڈی کی آمد کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا تو جنب باجوا اپنے لاو لشکر کے ساتھ فارن آفیس پہنچ گئے اور وہاں اپنا ایک نام نہاد یعنی نرندر موڈی کے دورہ پاکستان کا جو فارمولہ ہے یہ پیش کر دیا لیکن اس کے بعد پھر جنب باجوا کے کورٹ مارشل کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی خبر آ گئی اب اس ویڈیو میں ان انکشافات کے بعد حامد بیر صاحب نے ایک لائف پروگرام میں تیسرا انکشاف یہ کر دیا کہ جنب باجوا نے پچیس کے قریب صاحبیوں کے سامنے یہ کہا کہ پاک فوج کے ٹینک اس وقت چلنے کے قابل نہیں ہے ہمارے پاس جنگ کے لیے ڈیزل نہیں ہے اور حامد بیر صاحب نے کہا کہ جنب باجوا کشمیر کا سودا کر رہے تھے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پاک فوج نے جو ایک بالا کوٹ میں مس ایڈونچر کیا گیا تھا بھارت کی جانب سے اس کے بعد بھارت کے دو تیارے مار گرائے تھے پوری دنیا نے یہ تسلیم کیا کہ پاکستان نے بھارت کو فضائی مارکے میں دھول چٹائی اور اس سے پہلے بھی پاک فوج نے اپنے کم وسائل کے باوجود بھارت کو کئی مرتبہ کئی محاضوں پر شکستیں فاش دی لیکن جنب باجوا نے یہاں پر اس قسم کی بات کی کہ ہمارے تو ٹینک بھی چلنے کے قابل نہیں ہیں اس کے بعد حامد میر صاحب نے کہا کہ جنب باجوا اصل میں کشمیر کا سودا کر رہے تھے اور اس پر اسی لائف پروگرام میں سینئر صاحبی نصیم زارہ صاحبہ نے یہ کہا کہ نورملی جنب باجوا جیسے آرمی چیف کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ پچیس صاحبیوں کے سامنے کوئی آرمی چیف یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے تو ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہیں ہمارے پاس جنگ کے لیے ڈیزل نہیں ہیں تو یہ بات کبھی بھی صاحبیوں تک محدود نہیں رہ سکتی ظاہر ہے کہ یہ بات پھر جو ہے وہ دشمن ممالک تک بھی پہنچ جاتی ہے اب یہ جو انکشافات ہوئے ہیں ایک ویڈیو کی صورت میں ایک لائف پروگرام میں اس کے بعد جنب باجوا کے کوٹ مارشل کا مطالبہ ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہا ہے عمران خان صاحب بھی جنب باجوا کے کوٹ مارشل کا مطالبہ کر چکے ہیں دوسری جانب علی امین گنڈا پور کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے کیونکہ انہیں سکھر جیل منتقل کر دیا گیا ہے لیکن یہاں پر آرمی چیف جنب آسیم منیر کے متعلق عید پر ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے کیونکہ آرمی چیف جنب آسیم منیر عید کے دن بھی پاک افغان سرد پر پہنچے انہوں نے پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ عید بنائی اور آرمی چیف جنب آسیم منیر نے یہ اعلان کیا کہ دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن ایکشن کیا جائے گا اور پاک فوج کی جو شادتیں ہیں ان کو کسی صورت رائے گا نہیں جانے دیا جائے گا اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ